موسیقی فورتھ ہے پاکستان کی ذریع پیداواری صلاحیت مسائل اور پیداوار میں اضافہ کے لئے اقتماد پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معاشرت میں ذراعت کا کیا کردار ہے وہ ضروری کیوں ہے اور دوسرے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اتنی ضروری ہے اگر ہمارے لئے تو اس کی پیداوار میں ہم اضافہ کیسے کر سکتے ہیں اس کی مسائل کیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ریٹیلمنٹ ڈسکس کر لیتے ہیں جی ذراعت اور لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ آج جو ہم کر رہی ہیں ٹاپک یہ ہمارا لونگ کوسٹن نمبر نائن بھی ہے ٹھیک ہے بورڈ میں ایٹی پرسنٹ چانسیز ہوتی ہیں کہ جو ہمارے مشکی سوالات میں سے لونگ کوسٹن ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم آج ٹاپک کر رہی ہیں وہ اتنا ایپورڈنٹ ہے کہ ایٹی پرسنٹ اس کے چانسیز ہیں بورڈ میں آنے کے اس کو اس وی میں آپ نے کرنا ہے اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے پاکستان کی موشت میں زرعات کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کی موشت میں زرعات کے کردار کو زیل میں بیان کیا جاتا ہے موشت پاکستان کی موشت میں زرعات کا کردار کتنا اہم ہے اس کو میں صرف ایک لئے میں بتاؤں گی پاکستان is an agricultural country پاکستان ایک زرعی ملک ہے جب پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو اس کا اندازہ ہم خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کا موشت میں کیا کردار ہوگا نمبر ون خوراک کا حصول انسان کو صدہ رہنے کے لئے خوراکی ضرورت ہوتی ہے اور وہ خوراک کہاں کہاں سے حاصل ہوتی ہے اس میں وہ بتایا گیا ہے سیکنلی بتایا گیا ہے کہ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جاننوں کو بھی خوراکی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ہم یہی سے حاصل کرتے ہیں خوراک کا حصول پاکستان میں ان چند ترکی پذیر مالک کی صف میں شامل ہے جہاں زراعت کو موشت کا اہم ستون سمجھ رہتا ہے انسان کی بنیادی ضرورت خوراک ہے جس میں گندم کپاس شاول مکعی گنہ جوار باجرہ دالیں سبزی اور پھل شامل ہیں انسانی خوراک کی علاوہ ذریع شعبے سے تو مام جانروں کی غزائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں جس میں موسم گرمہ اور سرمہ کے چارے کی فصلے شامل ہیں نمبر دو قومی آمدنی کا ذریعہ پاکستان ایک اگری کچھل کنٹری ہے اس وجہ سے قومی آمدنی کا ذریعہ بھی یہاں سے ہے اور ملک کی خوشحالی جو ہے وہ بستاویسی سے ہے پاکستان سے ملک کی قومی آمدنی میں سب سے زیادہ حصہ ذریع شعبے کا رہا ہے اس طرح ذریع شعبے کی ترقی سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے جس سے ملک میں خوشحالی آتی ہے نمبر دری سنتوں کے لیے خام مال کی فرحمی پاکستان کی مختلف سنتوں مثلا فلور میلز شگر میلز رائز میلز کارٹن ٹیکسٹرائل انڈسٹری گھی میلز سابون کی سنت ڈبروٹی جوس فیکٹریوں اور پھلوں کی مصنوعات کا انحصار ذریع شعبے سے حاصل شدہ پیداوار پر ہے مطلب یہ ساری جو فیکٹریز ہیں یہ کس چیز پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں ذریع خام مال پر ٹھیک ہے نمبر فور روزگار کا حصول پاکستان کی کسیر آبادی بلا واسطہ یا بلا واسطہ یعنی کہ ڈریکٹ یا انڈریکٹ جو ہے وہ ذرا سے واسطہ ہے ڈریکٹ کیا ہوا ڈریکٹ ہم کہیں گے کہ اگر میری زمین ہے اور میں اپنی زمینوں پر کام کرتی ہوں اور مجھے وہاں جو انکم حاصل ہوتی ہے میں ڈریکٹ واسطہ ہو گئی لیکن میں جب اپنی فصل کو منڈی تک لے کے جاؤں گی تو میں جس ٹرانسپورٹ کو یوز کروں گی وہ بھی اس کا حصہ بنے گی میں جس منڈی میں لے کے جاؤں گی وہ بھی اس کا حصہ بنے گی اس منڈی میں میں جس کو ہائر کروں گی اس کے لیے تو وہ بھی اس کا حصہ بنے گا اس منڈی کے اندر اگر کوئی فروٹ والا ہے کوئی سبزی والا وہاں کھڑا ہے یا کوئی وہاں چائے والا موجود ہے یا وہاں کسی کا ہوتل ہے تو وہ بھی اسی سے وستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہ زراد سے وستہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی کثیر عبادی بلا واسطہ یا بلا واسطہ طور پر زراد کی شعبے سے وستہ ہے لاکھوں لوگ جو غلا منڈیوں پھلوں اور سبزیوں کی منڈیوں میں خرید و فوق سے روزی کماتی ہیں پاکستان ایکنومک سروے 2018-19 کے مطابق ملک کی لیبر فورس کا قریبا 38.5% تب کا زراد سے وستہ ہے اس کے علاوہ زراد سے مطلقہ ٹرانسپورٹ سے وستہ لوگ بھی اپنی روزی کماتے ہیں اس طرح زراد پاکستان کے لوگوں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اب جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو میں نے بتایا صرف جب ہم فصل کو منڈی تک لے گی آ رہی ہیں تو اس کے دنے دوران جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو بیج دیتے ہیں جو ہمیں سپریے دیتے ہیں جہاں سے ہم کھاد لیتے ہیں یہ سارے لوگ ووستہ ہو جاتی ہیں اس سے ذراق سے ٹھیک ہے پھر یہ ہمارا کے راو میٹی لے جاتا ہے فیکٹریز میں ملز میں جاتا ہے تو وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں ان فیکٹری میلز کے اردگیز اس فیکٹری میلز کی وجہ سے جو جو بھی نظام قائم ہو جاتا ہے یعنی کہ وہاں پر کسی کا ایون کے چائے کا ایک خوکھا بھی لگ جاتا ہے چائے کا ایک ٹھیلا لگ جاتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگا ٹھیک ہے جی اب مالا فیف پوائنٹ ہے ذراق وادلہ کا ذریعہ موسٹلی آپ نے سنا ہوگا نیوز میں کہ ذراق وادلہ کی ذخائر کم ہو گئے یا ذراق وادلہ کی ذخائر بڑھ گئے ذراق وادلہ کی ذخائر کیا ہوتے ہیں ذراق وادلہ کے ذخائر کا ایزمپل میں دوں گی آپ کو ذراق جو ہے ذراق وادلہ کا ذریعہ ہے ذخائر میں شامل ہے اگر ہماری فصل اچھی ہوتی ہے تو ہم کہیں گے ذراق وادلہ کی ذخائر میں اضافہ ہوا اگر ہماری فصل کم ہو جاتی ہے ہماری زمین خراب ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے ذراق وادلہ کہ ذخائر میں کمی واقعہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ذراق وادلہ کا ذریعہ کامیاب ذری شعبے کی بدولت ہی کوئی ملک ذری اشیاء برام کر سکتا ہے یعنی ملک سے باہر بھیجنا پاکستان ذری پیداوار مثلاً چاول کپاس اور اس پیداوار پر منحصر سنتی اشیاء کہر مولک کو برام کر کے کسیل ذریعہ بادلہ کماتا ہے ٹھیک ہے نمبر سیکس موشید رکی کا ذریعہ اب جب اتنے لوگ ہمارے وابستہ ہو گئے ذراق کے ساتھ تو اب آٹومیٹکلی موشید رکی کا سب سے بڑا ذریعہ تو یہ بن نہیں جائے گا پاکستان ایکنومک سروی 2018-19 کے بداوی پاکستان کی مجبوری قومی پیداوار کا قریباً 18.5% ذریعہ شعبے سے حاصل ہوتا ہے پاکستان کی نہ صرف موشی بلکہ سنتی اور تجارتی ترقی کا نظار بھی ذراعت ہی پر ہے سنتی تجارتی مطلب ہم اسی کیلئے تجارت کر رہی ہیں اور سنتی کیوں کیونکہ سنتوں میں راو میٹریل ہمارا ذراعت سے آ رہا ہے کیونکہ ذراعت کو موشی ترقی کے لحاظ سے ملکی موشیت میں اہم قدار حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا اس کا فرس پوائنٹ اور سیکنڈ تو ہے پاکستان کی ذریع پیداواری صلاحیت اس کے مسائل اور پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات ٹھیک ہے اب یہ فرس مارا پیداوار ہے اس کو مری راوٹ کر لیتے ہیں اس میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے اور پہلے میں اس میں اوہر ویو بتا دیتی ہوں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مختلف پاکستان میں جو ملک ہے وہ ذریع ملک ہے اور ہر علاقے کے جو ذریع زمین ہے اس کے وسائل مختلف ہوتے ہیں یعنی کہ مختلف فصل پیدا کر سکتی ہے کچھ زمینیں ذریع ہوتی ہیں کچھ میدانی ہوتی ہیں کچھ کی اب ہو اچھی ہوتی ہے کچھ کی اب ہو اچھی نہیں ہوتی کچھ میں نہری پانی اسمال کیا رہتا ہے کچھ میں ٹیوبول کا پانی اسمال کیا رہتا ہے کہیں پر پانی جو ہے وہ صرف بارش کے توکلی ہوتا ہے یعنی کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ پر امید رکھتے ہیں کہ بارش ہوگی تو پانی ملے گا وہاں پر تو ان کی فی اکڑ پیداوار میں کمی بھی اشیو جاتی ہے فرقہ جاتا ہے دونوں میں اس میں صرف یہ بات بتائی گئی ہے اس کو اپنی ڈاؤٹ کر لیتے ہیں پاکستان منطور پر ایک ذری ملک اور ذری پیداوار اس خواہیت کے لحاظ دنیاں بھر میں مشہور ہے لیکن پاکستان کے ہر علاقے میں ذری زمین کے وسائل ایک ڈیزر نہیں کہیں زیادہ ذرخیز ذری زمین اور بہترین میدانی علاقے اچھی آب و ہوا دریا اور جرے زمین پانی موجود ہے جبکہ کچھ علاقوں میں ذرخے زمین اچھی آب و ہوا دریاؤں کے پانی اور جرے زمین بہترین پانی کی سہولت کم ہے بعض علاقوں میں آپ پاشی نہروں ٹیوبیلوں کی ذریعی کی رہتی ہے اور بعض علاقوں میں ذرات کا انحساس زیادہ بارش پر ہے ان علاقے فرق کی وجہ سے مختی علاقوں کی زمین کی فی ایکر پیداوار کی شرعہ میں کافی فرق ہے ذریعی قدرتی صلاحیت کے باوجود پاکستان میں اکثر فصلوں کی فی ایکر پیداوار کم ہے اس کی اہم وجوہات درزل ہیں نمبر ایکر اگر اوز پیداوار میں کمی کی وجوہات اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ کمی کی وجوہات کیوں ہی ہیں اور پھر ہے ذریعی پیداوار اضافہ کے لئے مختیفہ اقدامات کہ ہم اس میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں نمبر ایک ہم آج تک سری میدان میں خود کفالت کی منزل کو نہیں پاسکے کیونکہ ہماری زراد پسمانگی کا شکار ہے آج ترقی آفتہ ممالک میں جدید ریمشینوں کی ذریعے کھیتی بڑی ہوتی ہے جبکہ ہماری ہاں زراد کے پرانی اور روائیتی طریقے استعمال ہوتے ہیں دیسی فی ایکر پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا اب جو فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں ہم جو انسانی محنت ہے اس کے بھی تقائل ہیں انسانی محنت تو لگتی لگتی ہے لیکن یہاں پر ہمارا ہم پورے کا پورا depend کر رہے ہوتے ہیں انسانی محنت پر یعنی اس کو بیج بھی وہی بھو رہا ہے اس کو پانی بھی وہی لگا رہا ہے اس کو کٹ بھی وہی رہا ہے یہ سارے جب انسان کے پاس سارے کام آئیں گے تو پیداوار وہ اتنی اچھی نہیں دے سکتا جتنی کی مشین نے پیداوار دے سکتی ہیں اور پاکستان میں ابھی اس طرف اتنا دھیان نہیں دیا جا رہا پاکستان میں روایت اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو آویئر کریں آویئر کرنے کی بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس علاقے میں زیادہ سنی کسی جاتی ہے جس کی مانی جاتی ہے ایسا نارمل ہے کہ دیہات وں میں جائیں تو ماشینوں کو یوز کریں اور اگر ہم زراعت کو اس طرف لے کر جائیں دوسرے طرف مول کریں تو اس ہمیں کیا کیا نتائج نہیں لیں گے ہماری آمز میں کتنا اضافہ ہوگا تو وہ بات دوسروں تک کنویئے کر سکتے ہیں سیکھل یہ ہو سکتا ہے کہ کسانوں کو ہم اسان شرائط پر نہیں بلکہ بینہ سود کے قرضے دیے جائیں کہ اگر مشین دو لاکھ کی ہے تو بجائے اس کی اس کو تین لاکھ پر دی جائے اس کو دو لاکھ پر ہی کر دی جائے وہ اس لیے کی جائے جو سیل کرے گا اس کیا پروفٹ ہوگا اس صرف اس مشین میں تو پروفٹ نہیں ہوگا لیکن اس مشین کو سیل کرنے کے بعد وہ جتنی تیر تک وہ یوز کر ہوتی رہے گی اس کا فائدہ ہمارے پاکستان کو ملتا رہے گا پاکستان کو ملے گا تو ہمیں ملے گا بہت آسان شرائط پہ یا بغیر انٹرسٹ کے کرسے دیے جائیں پاکستان میں آپاشی کا وسیل عظام موجود ہے لیکن یہ نہریں ساری سری سمیم کو پانی مہیا نہیں کر سکتی جسی آپ آشی کے مسائل پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی اس کا حل کیا سکتا ہے رابطہ نہروں کے بارے میں رابطہ نہروں کے ذریعے ان علاقوں تک پانی پنچائے گیا ہے جہاں پر پانی موجود نہیں تھا تو یہاں پر بھی محکمہ نہار ان علاقوں تک پانی پنچائے رابطہ نہروں کے ذریعے کوئی نہ کوئی ایسا انتظام بنانا جائیے پھر ہے نمبر تھری قدرتی آفات سیلاب اور زلزلے سیمو تھوڑ کا مسئلہ غیر میاری بیجوں اور خات کا استعمال کسانوں کا تعلیم بیافتہ نہ ہونا زریعہ قرضے کے حصول میں دشواری اور فصلوں کی بیانیاں ویرہ بھی اکڑ اس بدوار میں کمیگی وجوہات ہیں قدرتی آفات بھی مسئلہ ہو سکتی ہیں لیکن یہ مسئلے ہر دفعہ نہیں ہوتے سیمو تھوڑ کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے حل کے لئے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے غیر میاری بیج اور خادوں کا استعمال اس کے لئے حکومت کو یہ چیز چاہیے کہ جب بھی کوئی کمپنی کوئی فیکٹری جو بیج بنا رہی ہے خاد بنا رہی ہے اس کا معاینہ کیا جائے تدزیر کے بغیر وہ مارکیٹ میں جاری نہ کیے جائیں کسانوں کا تعلیم بیافتہ نہ ہو نارمیلی دیکھا جائے تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا کسان کا تو تمہارے پڑھے لکھنے کا کیا فائدہ ہوا ہمیں پڑھے لکھے کسانوں کی ضرورت ہے ہماری منٹیلٹی ہی ہو چکی ہے کہ اسے پڑھنے کا کیا ایک ہمیں یہاں پہ اپنی ذہنیت چینج کرنی پڑے گی ٹھیک ہے پھر ہے زرعی پیداوار میں اضافے کے مختلف اقدامات نمبر ایک سرات کی شعبے کو ترقی دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر مختلف زرعی علاق اور جدید مشینوں کی مدرس سے کھیتی باری کو رواید دینا ضروری ہے اسے ہماری قومی عامدی بڑھے گی اور ملکہ شعال ہوگا نمبر دو زرعات کے پیشے میں بہتری لانے اور زیادہ فیقر پیداوار کے لیے انسانی محلت اور مہارت کے علاوہ اچھے بیج کیڑے مہارت ویات اور میاری خات کا استعمال بہت ضروری ہے اور یہ اویرڈ کب ہوں گے بلکہ اویرڈ تو ہونا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ چاہیے کہ یہ مارکیٹ میں وہی چیزیں آئیں جو میاری ہوں ٹیسٹنگ کیے بغیر اس کو نہ بھی روایا جائے نمبر پاکستان میں نہری نظام میں بہتری علا کر اور آپ آشی کی مصنوعات اور کہ اگر کوئی فصل ہے اس میں یہ کیڑا لگ جاتا ہے یا بیماری آجاتی ہے اس کا حل کیا ہوگا اگر کوئی فصل ٹھیک ہے نورمل ہے اسے بہتری پیداوار میں کیسے لے کر آنا ہے اگر اچھی پیداوار میں ہے تو اسے اور بہتر کیسے کرنا ہے یہ تحقیق لازمی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا امپورٹنٹ لیکچر ہے اور ہمارا آجاتا ہے بورڈ میں اس کو بہت خیال سکھی کیجئے گا جزا اللہ حافظ اپنا خیال رکھ رکھ